بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو بہت عرشہ پہلے ایک جمعانے میں ایک توایف رہا کرتی تھی اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ پوچھو مت آپ کیوں سن کے آپ کو بہت ہی سیکھ مل جائے گی اس واقعے سے تو دوستو اسلامی واقعہ جتنے بھی ہم آپ کو سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں وہ کوئی ایسے اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے یا کہ ایسے بنائے ہوئے نہیں ہوتے وہ بلکل سچ میں واقعات ہوئے ہوئے تھے ہیں تو دوستو جو نیا چینل پہ آیا ہو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیا کرو اور ویڈیو کو پورا دیکھو سمجھو پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی ایک جو گیبت جنا سے زیادہ بطر ہے آپ کو اسی بارے میں ہمیں آپ کو سمجھانا ہے تو ایک مدرسے میں ایک عورت آئی اور شیک مدرسے سے یعنی کہ جو مدرسے کا کاجی شاپتے اس جمعانے میں یا بڑے جو ہوتے ہیں اس پہ ان سے بولی کہ میں ایک مسئلہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں تو پوچھنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو جو ہمارے یہ آپے کاجی شاپ تھے یعنی کہ مدرسے کے جو شیک شاپتے بڑے تھے تو انہوں نے بہت بولا کہ کوئی بات نہیں جب آپ کو یہ مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو سمجھائیں گے تو دوستے اس نے اجازت لی لیکن بس اب اب حیاء کے کہنے کہنے ہی سکتی یعنی کہ میں جو شرم آتی ہے وہ مسئلہ آپ سے کاجی شاپ آپ سے پوچھنے کے لیے وہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں آپ سے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہوں تو دیکھو پہلے کے جمعانے میں کس طرح سے حیاء اور شرم ہوتی تھی لیکن آج کے جمعانے میں پوچھو بھی مطاب عورت اور مدد کیسے بات کرتے اور کیسے رہتے کسی کو کوئی شرم ہیا نہیں ہے دیکھو ایک جو وہ عورت تھی جو تاوایف تھی جو بیچاری گیبت جناہ سے وہ ایسا مسئلہ لے کے آئے تھی کیونکہ وہ ایک تاوایف عورت تھی یعنی کہ اپنے پیٹ بھننے کے لیے وہ غلط کام کرتی تھی تو دوستو سمجھنے کے لیے یہ اشارہ آپ کو کافی ہے کہ عورت کیا مسئلہ لینے کے لیے اس کاجی شاہب تھے ان کے پاس آئی بڑی امیت سے آئی تھی لیکن وہ کیونکہ ایسا مسئلہ ایسا مسئلہ تھا کہ آپ پوچھو مط عورت نے کہا اب کاجی شاہب سے عورت بولے گی کہ عورت نے کہا مجھ سے یہ گناہ سادر ہوا ہے کہ میں نے جناہ کیا اور اس سے حاملہ ہو گئی تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو آپ کو اگر سمجھ میں آئے گی تو ایک دم ہمارا ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کر دینا دیکھا عورت نے کہا مجھ سے یہ گناہ سادر ہوا کہ میں نے جناہ کیا اور اس سے حاملہ ہو گئی پھر جو ہے میرے جو لڑکا پیدا ہوا میں نے اسے مار ڈالا استغفراللہ تو میرے دوستو کتنا بڑا کتنا اچھا میں آپ کو دل تہلانے دینے والا ایسے واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کاجی صاحب ان کی اس کی باتیں اس عورت کی باتیں کہ سن رہے تھے کیونکہ وہ تو ایک توائیب تھی اس کا تو کوئی عجت نہ کوئی ایمان تھا کیونکہ لیکن پھر بھی وہ کاجی صاحب کے پاس یہ مسئلہ لے کے آئی کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ کیونکہ اس کو بھی دکھ ہوا جب کاجی صاحب کے پاس وہ مسئلہ لے کے آئی وہ عورت تو یہ سارے بیان کیا اس بیان کو سن کر حاجرین نے یعنی کہ کاجی صاحب نے تاجب بہت زیادہ تاجب کیا بے سک یعنی کہ شیخ نے کہا اے لوگوں یعنی کہ سوچ میں پڑ گئے کیا اس گناہ پر تاجب کرتے ہو دیکھا کتنی بڑی بات ہو گئی یہ کون بول رہا ہے یہ جو ہمارے شیخ صاحب ہیں یعنی کہ کاجی صاحب اس مدرسے کے مالک یہ بول رہے ہیں سمجھو کہ گیبت کا گناہ اس سے زیادہ یعنی کہ اس سے جائدہ ہے یعنی کہ آپ سمجھے دار ہوں گے خود ہی یہ کہاں کو جو ہمارے شیخ صاحب ہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ سمجھو کہ گیبت کا گناہ اس سے جائدہ ہے یعنی کہ اگر جو جناہ کرتا ہے اور جو گیبت کرتا ہے گیبت بڑی بتائی گئی ہے شیخ صاحب نے بولا ہے کیونکہ جناہ کرنے والا جب گناہ وے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے آمین سم آمین سبحان اللہ میرے اللہ کی قدرت تو اور گیبت کرنے والا جب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جمع بری نہیں کرتا تو آپ کو میرے دوستوں میرے بھائیوں کیا بات سمجھ بائے گئی تو اس لیے بتایا گیا ہے گیبت سے جناہ جو ہوتا ہے جناہ کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا لیکن گیبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بغستہ نہیں تو دوستوں اپنے آپ کو سنبھالو اپنی جو عورتوں کو ان کو سنبھالو کسی کی چگل کھوری نہ کرو کسی کی گیبت نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو اتنا بڑا جو گناہ ہوتا ہے جو کہ جناہ تو اس کو بخست دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن جو گیبت کرنے والا ہے تو دوستوں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بکسے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود برما دیتا ہے کہ میں اس کو بڑی جمع سے بڑی نہیں کرتا کیونکہ یہ گیبت کرنے والا ہے ہاں جب تک وہ سکھ جس کی گیبت کی ہے اب اور اس کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چھوٹ دینا چاہتا ہے سمجھ رہو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دی رہا ہے کیوں ہم اپنے یہ گیبت کے بھی گناہ ہم بخست بخست خواست رکھیں اپنے اللہ سے کیونکہ گیبت جنا سے بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیرے لئے کچھ اس میں خصوصی ایک لاکس رکھے ہو ہیں یعنی کہ دیکھو اب آگے دیکھو یہ کیا کرنا چاہتا ہے جب تک وہ شخص جس کی گیبت کی ہے معاف نہ کر دے یعنی کہ جو بھی وہ انسان کی گیبت کر رہا ہے ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور ہم نے پڑوشی کی گیبت کیے اور اس کے پاس ہم جائیں اور اس کو بولیں کہ اے فلا آدمی ہم نے تمہاری گیبت کی تھی اور ہمیں بخص دو تو اس سے وہ اگر تمہیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا البتہ اس کو خجانہ دولت اور یہ سے اللہ تعالیٰ نہیں بخصنے والا تو اسی بات سے دوستو اس لئے ہم ایسا کسی کی گیبت نہ کرو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور جب ہی بار بار شیخ شہاب نے بھی بولا تھا کہ جو گیبت ہے جنک کرنے سے بھی جادے بڑا گیبت ہوتی ہے تو دوستو میں روجہ سے نفل کیا ہے تو یہی بات ہے ہم سب کو یہی اسی راستے پہ چلنا چاہیے بس اللہ کے نیک رادے سے کسی کی گیبت نہ کرو کیونکہ گیبت جو ہے جب تک آپ اس جس آدمی کی گیبت کرو گے اس سے معافی نہ مانگو اس کے سامنے بتاؤ نہ کہ ہم نے تمہاری گیبت کی ہے تو جب تک اللہ تعالی ہماری گناہ کو نئی بکش گا تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اچھے بنو اور کسی کی گیبت نہ کرو کسی کی چگل کھوڑی نہ کرو اللہ تعالی اس سے ہمیں کتنا ہی خوش ہو جائے گا کیونکہ کسی کی گیبت کرنا دوستو بہت سے بہت سے زیادہ بہت گناہ عظیم ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ اچھی رہ پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور نیک بننے کی توفیق ادا فرمائے اور گناہوں سے گیبت سے بچائے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے دکھائے تو ہر وقت اللہ کی ہمیسہ بس سچی رہ پر چلنے کی جو اللہ تعالی نے ہمیں حدیث اور قرآن میں بتایا ہے اسی کتاب اور قرآن میں چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق ادا فرمائے اور جو کوئی جان بوجھ کے انجانے میں گناہ کیے ہیں ان سب اللہ تعالی ہمارے گناہ بگھتے اور کسی کی گیبت نہ کروائے تو اللہ تعالی ہمارے صاحب کی دعا قبول کرے آمین سمم آمین خدا حافظ اللہ صاحب کو سلامت رکھے